بسم اللہ والصلاة والسلام والرسول اللہ خاتم نبیہین ورحمت اللہ عالمین آج ہم بات کریں گے جو برکس کی کانفرنس ہوئی ہے جہن برگ میں 22 سے 24 اگرست 2023 وہ ایک بڑی امپورٹنٹ سمٹ تھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برکس جو ہے یہ دنیا کی پانچ امرجنگ اکانومیز کا ایک الائنس ہے جس میں برازیل انڈیا چائنہ ساؤتھ افریقہ اور ریشیا شامل ہیں ہم دیکھیں گے کہ یہ کیوں تنظیم بنی لیکن خاص طور پر یہ جو امپورٹنس ہے موجودہ کانفرنس کی وہ اس لیے کہ اس میں ایکسپینشن کی گئی اس کی مختلف ملکوں نے اس میں شامل ہونے کا انڈیا دیا خواہش کا اظہار کیا اور چھے ممالک نے جب اپنی ویلنگنس شو کی تو وہ ایکسپٹ ہوئی اور فرس جنوری 2024 کو وہ چھے ممالک ان پانچ ممالک کے ساتھ مل کر برکس کو گیارہ میں تبدیل کر دیں گے لیکن صرف اتنی بات نہیں ہے کہ وہ چھے ملک آگئے ہیں بلکہ چھے ملکوں کی ایک بڑی اہمیت ہے وہ ملک کون سے ہیں وہ ہے ارجنٹینہ لیٹن امریکہ سے دوسرا ہے ایجپٹ تیسرا ہے سعودی ایریبیا چوتھا ہے یو اے ای پانچ مہ ہے ایران اور چھتا ہے ایتھوپیا اہمیت اس لیے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی ایریبیا اور یو اے ای اور ایجپٹ یہ امریکن بلوک کے کنٹریز ہیں اور جبکہ یہ جو بلوک ہے جس کو لیڈ کر رہا ہے رسیہ اور چائنہ وہ اینٹی امریکہ ایک بلوک ہے انڈیا ایکسپشن ہے کہ اس کی پالیسی تھوڑی سی نان الائنڈ ہوتی ہے اور اس نے ہمیشہ ہی ایون کولڈ وار کے دور میں سوویٹ یونین اور امریکہ دونوں کے ساتھ اس نے اپنے اچھے تعلقات رکھے اور اسی کو اس نے کنٹینو رکھا ہوا ہے ابھی وہ امریکہ کے ساتھ سٹیٹیجیک پارٹرشپ میں ہے چائنہ کنٹینمنٹ میں اس کے ساتھ ہے وہ کورلیٹر ڈائلوگ کا حصہ ہے لیکن سائمولٹینیسلی وہ دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ ٹریڈر بھی ہے بھی چائنہ تو یہ ایک دنیا کا الگ ڈائنیمکس پولٹیکو ایکنومک ڈائنیمکس شروع ہو چکا ہے اس میں آپ اپنے ٹیریٹوریل ڈیسپیوٹس یا جو بھی آپ کے ڈیسپیوٹس ہیں ان کو آپ بیک برنر پر رکھتے ہیں لائیو رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناٹ ایپ ڈا کاؤسٹ آف ڈا ایکنومکس اسی طرح امریکہ ڈا لارجسٹ ٹریڈر ویڈ چائنہ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کا بہت بڑا رائیوال ہے اس کو چیلنج سمجھتا ہے وہ چائنہ کنٹینمنٹ پولیسی میں وہ کارڈ سے بھی آگے گیا اور کس بنایا جس میں یوکے اور آسٹریلیا کو انوالو کیا اور یہاں تک کیا کہ آسٹریلیا کو کچھ زیادہ رول دیا جائے انڈیون اوشن اور پیسیفک اوشن میں کہ اس کو اکیوب کیا جائے اور یا اس ٹیکنالوجی میں اس کا نوہاو بڑھایا جائے سممارین جو کہ نیوکلیر وارہیڈ کیریئر ہو اور یوکے کو کہا کہ you develop that ability in آسٹریلیا کے فیوچر میں جب کبھی یہاں کوئی مسئلہ پیدا ہو تو آسٹریلیا should play that role which we are supposed to play یہ سارا background ہے اس میں چند چیزیں ہیں ایک تو expansion کی بات ہوئی that is a big news for the world کہ so called امریک کے ساتھ linked up جو ممالک تھے انہوں نے اپنی جو فیوچر ایکنومکس ہے investment trade finance یہ سارا link up چائنہ کی طرف کر دیا دو تین issue ہیں دنیا میں جو economic activity developing words ساری generate کرنا چاہتی ہے اور جو model نکلے ہے very briefly speaking وہ یہ ہے if you want to generate the economic activity you have to activate the investment process خواہ آپ کے لوگ لوگ invest کریں یا fdi شائع ہو foreign direct investment اب developing word میں کون کرے جو developing word ہے یا under developed word ہے یا جیسے ہم third word بھی کہہ دیتے ہیں ان میں نہ تو technology ہوتی ہے نہ ان میں اتنی capability ہوتی ہے کہ وہ investment کو یا اپنی economic activity کو their own activate کر سکیں تو لہذا وہ depend کرتے ہیں دنیا کے ایسے ممالک پر جن کے پاس technology ہو finances ہوں اور technical know-how ہو کہ وہ آپ کے ملک میں projects بنا سکیں اب چائنہ جب سے یہ دنیا میں زیادہ prominent ہوا جب یہ second largest economy بنا تو اس کے پاس بہت سارا پیسہ جمع ہو گیا export ever surplus ہے technical know-how آ گیا اور یہ دنیا میں investment کرنے کی position میں آ گیا اس سے پہلے SEO جب بنا تو اس کے ساتھ ہی Asian infrastructure investment bank بنا ریجنگ میں یوں کہہ لیں کہ word bank کا half ہے almost equivalent to Asian development bank ہے جو بریٹن ورڈ کے تحت دو بڑے institution بنے دنیا کا financial setup manage کرنے کے لیے آئیے میں word bank اب یہ اس کے parallel اٹھا جب امریکہ نے China containment policy کو aggressively pursue کیا اور ایک اور کام کیا کہ ریشیا میں ایک sensitivity اور sense of insecurity create کی بائی expanding اور enlarging NATO towards ریشیا وہ ایک trigger ثابت ہوتا ہے یا ریشیا کے لیے ریشیا started looking towards east i mean china shi jenping کے دور سے پہلے soviet union یا ریشیا کے تعلقات چائنا سے اتنے اچھے نہیں تھے لیکن جب ریشیا میں sense of insecurity create کی گئی after its dismemberment اس نے تو وارسہ پیکٹ ختم کیا اور نیٹو ختم ہونے کی بجائے enlarge ہوا اور enlargement بھی کس طرف ہوا ریشیا کی طرف تو وہ ساپ جا رہا ہے کہ this policy of the west push russia towards china and then the SEO came into being and simultaneously bricks as well اب کیا ہوا کہ دنیا میں parallel ایک financial اور economic management model اوبرنا شروع ہو گیا particularly belt and road initiative کے بعد جو کہ shi jenping نے 213 میں جس کا آغاز کیا لیکن وہ practically 215 میں active ہوتا ہے ساتھ ہی 215 میں ایک new development bank بنتا ہے یہ bricks کے اندر بنتا ہے اور اس کا جو starting capital تھا وہ 50 billion dollar اور یہ اب future میں ایک یعنی AIB کے ساتھ new development bank یہ بھی ان کے control میں ہوگا یوں میں سمجھ رہا ہوں کہ آئی ایمہ ورڈ بینک کے مقابلے میں یہ دو بینک لے کر آ رہے ہیں اور ایک تھرڈ فیکٹر ہے یوکرین کہ یوکرین میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 214 تک پرو ریشیا گورنمنٹ تھی اور ڈیموکریٹیکلی elected یانکووچ کی گورنمنٹ تھی جو کہ ویسٹ نے اس کو ٹاپل کیا پروٹیسٹ کے ذریعے جو ہی پرو ریشیا گورنمنٹ ٹاپل ہوتی ہے تو what the russia did ریشیا by that time تھوڑا طاقت پگڑ گیا تھا پوٹین کے دور میں اس نے اس کو retaliate کیا پہلا کام اس نے یہ کیا کرائمیا جہاں اس کی اوریڈی ایک نیول بیس بھی تھا تو وہاں فوراں اس نے فورسید بیجی وہاں ریفرینڈم کروایا اور ریفرینڈم تھا annexation with russia the result was positive for russia لہذا formally اس کو annex کر لیا گیا دوسرا eastern ukraine وہ سارے russian speaking لوگ ہیں ڈان باس اسے کہتے ہیں وہاں autonomy کی movement start کر دی اور وہ militant movement تھی تو وہاں ukraine کا کوئی control نہیں تھا یہ چیز ابھی چل رہی تھی اور اس میں باتیں ہو رہی تھی mediation means to agreement اس کا کوئی حل نکالا جائے جب russia کو یہ معلوم ہوا کہ west جو ہے کہا جی nato کو enlarge کیا جائے further اور ukraine کو اس کا member بنا لیا جائے تو جب putin نے دیکھا کہ they are going to make it part of nato اور اگر part of nato بنتا ہے تو it means جو کہ اس کا article 5 nato کا کہتا ہے کہ attack on one country will be considered attack on all the nato countries تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ russia کسی بھی nato member پر attack کرے تو اس نے preemptive attack کیا یہ ایک challenge ہوا west کے لیے تو انہوں نے پھر جو strategy اپنائی وہ یہ تھی کہ ukrainian government کو financially اور militarily بہت زیادہ support کیا جائے جس سے یہ ہوا کہ russian advance رک گیا میں بتانا یہ چاہتا تھا ان چیزوں نے مجبور کیا یہ جو دنیا میں cleavage develop ہوا ایک divide ویلپ ہوئی اور دوبارہ دنیا cold war میں داخل ہوئی اس کی میں نے reasons بتائی ہیں دونوں ایک west کی advancement towards russia اور ایک china containment policy بی آر آئی کے مقابلے میں جو policy تھی وہ غلط policy نہیں تھی وہ ایک logical policy تھی united states کی کہ it came out along with g7 with b3w build back better world وہ اسی طرح کا investment model تھا جو کہ بی آر آئی کا تھا وہ ایک level plane field میں مقابلہ تھا یوں یوں لگ رہا ہے کہ دنیا میں جو ملمالک ہیں یہ اب china کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے ہیں for their economic development اور دوسرا ان عربوں نے خاص طور بھئی جو میں سعودی عرب و UAE کو ریفر کر رہا ہوں انہوں نے سوچا کہ ہماری economy کی سب سے زیادہ dependence جو ہے وہ petroleum پر ہے اب petroleum کو اب انہوں نے سوچا کہ اپنی economy کو کسی ایک item کے گرد نہیں گھمانا چاہیے جس طرح ہم idiomatic language میں کہتے ہیں don't put all your eggs in one basket تو diversify کریں اپنے resources کو تو لہذا انہوں نے کہا کہ دوسرے ملکوں میں ہم investment کریں تاکہ ہماری economy کے کچھ اور areas سعودی عرب یوئی یا ایون قطر اومان یہ انڈیا کی طرح بڑے tilt ہو رہے ہیں اور یہ انڈیا میں رفائنری یا اور areas میں investment کرنا چاہتے ہیں اب انڈیا دنیا میں اس وقت چائنا کے بات بہت بڑی ایک feasible situation کر رہا ہے for investment تو اب یہ جو اطماع پیدا ہو چائنا کی وجہ سے اور ریشیا کی وجہ سے اور ایران کو ساتھ ملا لیا جو بہت بڑا آئل producer ہے اور گیس کا بھی اس نے بھی اپنے آپ کو link کیا کہ بھی چائنا اتنی بڑی طاقت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک میں تو 62 بلیون ڈالر کا پرجیکٹ تھا لیکن چائنا نے جو ایران کے ساتھ بنایا یہ انویسٹمنٹ اور اکنامک linkage that is around 400 بلیون ڈالر فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا چائنا کے گرد گھوم رہا ہے یہ چیز ساؤت افریقہ کو بھی نظر آئی حرانگی مجھے اس وقت ہوئی جب ساؤت افریقہ کے پرائیڈنٹ سے ایک انٹرنیشن میڈیا نے انٹرویو کیا اس کا انہیں کہا کہ دیکھیں انٹرنیشن کریمینل کوڑ نے پرائیڈنٹ پوٹن کے ارسٹ وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں اگر پوٹن وہاں آتے ہیں تو کیا آپ اس کو ارسٹ کریں گے اس کے الفاظ یہ تھے کہ میں نہیں اس کو ارسٹ کروں گا بلکہ یہ کہا کہ آپ پوٹن کے بارے میں تو بڑے سینسٹیو ہیں لیکن عراق میں جب سدام کو ٹاپل کیا گیا اور عراق میں بے شمال لوگوں کو مارا گیا جب کہ ثابت ہوا کہ اس کے پاس کوئی وی ایم ڈی نہیں تھے یہ کیا وار کرائم نہیں ہے کہ آپ نے ہزاروں لوگوں کو حلاق کر دیا کیوں نے ان ملوالک کے ہیڈز کو ارسٹ کیا جائے جنہوں نے عراق میں یہ کام کیا اب میں یہ جو تون دیکھ رہا تھا جو بولنیس دیکھ رہا تھا وہ ایک بہت بڑی علامت تھی کہ ایسٹ از امرجنگ ناؤ لیڈ بائی چائنہ این ریشیا جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسٹ ایکسپینڈ اب یہ اتنا بڑا سیٹ ہوتی ہیں کسی کنٹی کے خلاف وہ اتنی ایفیکٹیو ہو سکیں گی اس لیے کہ اینٹی امریکہ جو بلوک یہ ایکسپینڈ ہو رہا ایکنومک بلوک وہ اپنی ٹریڈ کے ساتھ یا اسی برکس کے پلیٹ فارم کے ساتھ اگر برکس جیسے کہا جاتا ہے کہ اور ایکسپینڈ کر کے رکھ دیں گے لیکن ان ساری چیزوں کے بات جو میں ایک اور انداز سے بھی کرنا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو دو بلوک امرج ہو رہے ہیں یا دنیا ایک کول وار میں شامل ہو چکی ہے یہ کسی جنگ کی طرف جائیں گے نہیں دنیا میں اچھی بات یہ فیلہ ہو رہی ہے کہ ایکنومک فرنٹ پر یا وار فرنٹ پر جنگ یہ زیادہ ہوگی ابھی آپ نے دیکھا یوکرین میں اگرچہ بلیج رینٹس ہیں جو کہ ملیٹری فائٹ کر رہے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ نیٹو نے خود کو ریسٹرین پوزیشن میں رکھا فوجے نہیں بیجی ورنہ جنگ بہت پھیل جاتی وہ ایک لوکلائز رہی اور کنونشنل ویپنری تک ہی محدود رہی اسی طریقے سے آپ دیکھ ٹائیوان ایک بہت بڑا ایشو ہے بیٹوین سی یونیٹی سٹیٹس اور چائنہ لیکن وہاں کوئی جنگ کا امکان نہیں ہوتا اور چائنہ بھی دیکھتا ہے کہ اس وقت تک انتظار کر رہا ہے جب بغیر جنگ کیے اور امریکہ بھی جو پولیسی کا اظہار کر رہا ہے اس کو میں کہتا ہوں وہ خود ون چائنہ پولیسی کا قائل ہے امریکہ کتنی زیادہ تجارت تائیوان اور چائنہ کے درمیان ہو رہی ہے بہت ساری چیزیں ٹائیوان چائنہ سی امپورٹ کرتا ہے اور بہت ساری چیزیں چائنہ ٹائیوان سی امپورٹ کرتا ہے اور یہ کنفرنٹیشنل آسپیکٹ جو ہے پولیٹیکل اور سٹیٹیجک جو کمپیٹیشن میں بہت آگے ہیں یعنی کافی سیریت سیٹیویشن ہے چیزیں کیوں کو سوئی زندگی سو validity سوئی اگر بہت بہت بہت